اسلام علیکم ہنجی تو یار کیا حال چالیں آپ سب کے ایک دم مزے میں ہوں گے آپ سب ویلکم بیک ٹو این ادھر ویڈیو اچھا یار جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوکے کے اندر جو رولز این ریگولیشن ہیں وہ آئے رولز چینج ہوتے رہتے ہیں شام کو آپ سوئے ہوتے ہیں کوئی اور رول ہوتا ہے اور صبح جب اب اٹھتے ہیں تو کوئی اور رول آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے کسی نہ کسی رولز کی یا کوئی نہ کوئی پروپوزل آپ کو دیکھنا کو مل جاتا ہے جو فلان چیز تھی اس میں ابھی یہ رول چینج ہو گیا ہے اور ابھی اس طرح کا ہوگا ابھی جیسا کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ بہت سارے رولز جو ہیں انہیں چینج کرے جس میں فیس وغیرہ تھی ای 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 ایسی یا انہ ای ایسی کی فیس تھی جس میں ویڈا فی وغیرہ تھی اس کے علاوہ ڈیپیننٹ ویڈا کو لے کے پروپوزل تھا جو کہ ایمپلیمنٹیشن بھی ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پی ایس ویڈا کو لے کے بھی کوئی نیوز وغیرہ دیکھنا کو ملی تھی یہ ابھی ایک سے دو منت پہلے کی بات ہے لیکن ابھی جو ہے یوکے وی آئی کی طرف سے کچھ نئے رولز ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں جو کہ اس اکتوبر کے مہینے میں جو کہ انہوں پروپوزل دیا ہے اور اس اکتوبر کے مہینے میں جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں تو اس میں سے کچھ ایمپلیمنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ہے چاہے آپ یوکے میں آگے ہیں چاہے آپ نہیں آئے چاہے بھی تیاری کر رہے ہیں یعنی آپ کا یوکے کا پلان ہے تھوڑا تھا بھی یا آپ یوکے کے اندر رہے بھی رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرنے والے ہیں آپ پہ تو آج میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرتا ہوں لیکن یہ ویڈیوز آج سٹارٹ کرنے پہلے چینل کو سبسکرائب پہلے کر دیں تاکہ جو نئے آنے والے ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہلے پہنچ سکیں آپ ان کو جو ہے دیکھ سکیں کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ابھی کئی لوگ ہیں ان کے دن میں یہ سوال چال رہا ہوگا کہ پی ایس ڈیو تو نہیں کلوز ہونے جا رہا تو پی ایس ڈیو کا دو منت پہلے انہیں پروپوزر دیا تھا چھے منت کا لیکن میں نے اس بات کی تھی کہ یہ ابھی پی ایس ڈیو کلوز نہیں کرنے والے کم سے کم سپتمبر ٹونٹ ٹونٹی فور سے پہلے کلوز تو نہیں کرنے والے چھے منت کا جو ہے سکس منت کا وہ نہیں پتا کیونکہ ان کو بہت زیادہ ارننگ ہو رہی ہے ایک نمبر پہ پہلے نمبر پہ جب پی ایس ڈیو آپ لگواتے ہیں تو اس کی فیرد دینا پڑتی ہے وہ ان کو گورنمنٹ کو یوکے کی گورنمنٹ کو اچھا خاصہ بینیفیٹ ہے اس کے علاوہ جب یہ پی ایس ڈیو بند کریں گے تو ادھر کوئی بندہ نہیں آئے گا تو اس کا یہ جہاں ان کو نقصان ہوگا تھا اس وجہ سے یہ پی ایس ڈیو تو بند نہیں کرنے والے اس کے بعد اگر بات کریں ڈیپینڈنٹ کی ڈیپینڈنٹ یار ابھی تو فی الحال کوئی نیا رول نہیں آئے لیکن یہ ہے کہ ڈیپینڈنٹ کا آر ایڈ جو ایملیمنٹیشن ہو چکی ہے جو ان نے نیا رول بنایا تھا کہ یہ جو ہے سپتمبر ٹونٹی ٹونٹی اکتوبر کسی کا ہے یعنی دسمبر سے پہلے پہلے جو کوئی بھی آنا چاہتا ہے ڈیپینڈنٹ کے ساتھ وہ آ سکتا ہے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ آرموسٹ کلوت ہو چکے ہیں اس کے بعد کوئی آپ ڈیپینڈنٹ کو ادھر لے کے نہیں آ سکتے اسی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ سٹک کوشننگ ہو رہی ہے ایمیگریشن کو لے کے اس کے علاوہ انٹیویو وغیرہ جو ہو رہے ہیں ریجیکشن ہو رہی ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ آنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹاپ ایمیگریشن کوشنن کر رہی ہے علید علید پوچھ رہی ہے ان سے پروف آف میریج مانگ رہی ہے ان سے ریلیشنشپ مانگ رہی ہے میریج کب ہوئی ہے کتنی دیل ہو گی ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ ان سے پوچھی جا رہی ہے تو آج کچھ چیزیں ہیں جن میں اگر ڈیپینڈنٹ کے بات کر رہے ہیں تو پہلا جو ان نے رول بنایا ہے وہ بتایا ہے چائلڈ ڈیپینڈنٹ یا کیر چائلڈ کے رہے ہیں چائلڈ ڈیپینڈنٹ یعنی اگر آپ کے ساتھ کچھ چھوٹا بچا رہا ہے جو کہ انڈر ایٹین ہے تو وہ آپ سے پہلے نمبر پہ اس کا ریلیشن جو ہے وہ پروف اچھے خاص ہے پروف کے ساتھ مانگے کہ یہ آپ کا جو ہے ریلیشن ٹھیک بھی ہے یہ آپ کا بیٹا بھی ہے یا نہیں جس طرح کانٹریکٹ میریج ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کانٹریکٹ فادرینڈ سان یا مدرینڈ سان بھی بن سکتے ہیں جیسا بھی ہے تو اس وجہ سے وہ آپ سے پروپ مانگ رہے ہیں آپ کے ریلیشن شپ کا دوسرے نمبر پہ وہ یہ چیز آپ سے انشور کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ چھوٹا بچہ آ رہا ہے انڈر ایٹین ہے یا انڈر سکسٹین ہے تو وہ ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ رہے گا ادھر آ کے آپ سے علیدہ نہیں رہے گا تو وہ میکشور کرتے ہیں کہ آپ فائننشلی اتنے سٹرونگ ہیں آپ کے پھر ساتھ اتنے پیسے ہیں کہ آپ ساتھ لے کے آ رہے ہیں وہ آپ اس کی کیر کر سکیں گے اپنی جوب بغیرہ کر سکیں گے اپنا سٹڈی بغیرہ کملیٹ کر سکیں گے فیس بغیرہ منج کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے چھوٹا بچہ یہ وہ بھی اس کی عمر ہے انڈر ایٹین تو آپ اس کو اپنے ساتھ رگیں گے تو فائننشلی آپ اس کو بھی سپورٹ کر سکیں گے یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل پوچھ رہے ہیں اس کے بعد یار کر بات کریں جس طرح یوکے شارٹی آکوپیشنریس ہوتی ہے جس طرح سکیلڈ ورکر ویزا بغیرہ ہیں یہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جوب بغیرہ آویلیبل ہیں سکیلڈ ورکر کی جس میں آئی ٹی کی فیلڈ ہے اور خاص ہو جس میں کیر ہوم ویزا بغیرہ ہیں وہ ادھر یوکے سے یوکے میں جو ہے ارسٹیڈیا سے یا پھر کینڈا سے آپ یوتھ موبیلٹی ویزا جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ایج تھی پہلے تھی اٹھارہ تھی لیکن تیس سال تک لیکن ابھی انہیں ایکسٹینڈ کر کے پینتیس سال تک کر دی ہے تو یہ بھی ایک چھوٹا تھا پروپوزل تھا اس کے بعد بینیفٹس کلیم جو ہیں وہ آپ آف کورس نہیں کر سکتے جب تک آپ ایدھر آپ آئی ایلر آپ کے پاس نہیں ہے آپ ایدھر کے ریجنس نہیں ہے آپ کوئی بھی کسی بھی ویزا پہ ہیں چاہے آپ ویزا پہ ہیں چاہے آپ ورک ویزا پہ ہیں کسی بھی ویزا پہ ہیں آپ ایدھر کلیم نہیں کر سکتے کوئی بھی بینیفٹس داری بات ہے اگر آپ وہ کلیم کریں گے اگر انہوں کو پتا چل گیا تو آپ دستی پکڑے جائیں گے اور کوئی انہیں گنجائش آپ کو نہیں دینی آپ کو انہیں ڈیپورٹ کر دینا ہے تو اس لیے یہ رسک بالکل نہیں دینا کوئی آپ الیجیبل ہی نہیں ہے کسی بھی بینیفٹس کو کرنے کے لیے ہاں یہ جو ریفیوجی ہیں ان کا ایک علیدہ سے کرائیٹ ایڈیا ہے داری بات ہے وہ ریفیوجی ہیں وہ ایسے ایدھر آگئے ہیں تو ان کو جو ہے بینیفٹس جو جو ملنے ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں اس کے بعد یار بات کریں ایدھر جس طرح آپ کسی بھی اگر ویزا پہ آ رہے ہیں جب آپ کو ایدھر فل ٹائم برک لاؤتا ہے تو آپ ایدھر کی جو ہے آرمی یا نیوی اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پریزن سروس آفیسلز کے لیے کم سے کم ایدھر کی جو ہے وہ نیشنیلٹی ہونا تو لازمی ہے لیکن انہوں نے جو ہے شارٹیج آکوپیشن جو لیسٹ ہے اس میں یہ بھی ایک دے دی ہے پریزن سروس آفیسلز کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے کیوں دے دیا ہے کیونکہ اس کے لیے تو کم سے کم نیشنیلٹی ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آتے ہیں مین اپنی چیز کی طرف جو کہ ہمارے کام کی ہے یہ ایک لیسٹ ہے لیسٹ اگر آپ دیکھیں تو یار بہت زیادہ چیزیں بغیرہ جو ہیں انہوں نے انقرید کر دی ہیں جس میں پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوا گا ویڈڈ ویڈا سکس منتھ اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ فرام ون ہنڈرڈ ٹو ون ہنڈرڈ اینڈ فیفٹین یعنی جو ویڈا فی ہے ففٹی پرسنٹ انہوں نے انقرید کر دی ہے جو ویڈڈ ویڈا چھے منتھ کے اس میں ففٹی پرسنٹ اس کے بعد سکیلڈ ورکر ویڈا کی بات کریں اس میں بھی ففٹین پرسنٹ اک جو ہے انہوں نے انقرید کر دیا چھے سو پچیسے لے کے ساتھ انیس تک لے گئے ہیں اس کے بعد انویٹر فاؤنڈر ویڈا ہے اس میں پندرہ پرسنٹ ہائر پوٹینشل انڈویجول ویڈا ہے اس میں پندرہ پرسنٹ یوکی ایکسپینشن ورکر ویڈا گلوبل ٹیننٹ ویڈا اس کے بعد ہماری کٹیگریہ آتی ہے سٹونڈ ویڈا سب سے زیادہ جو انقرید وہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں سٹونڈ ویڈا پر جو سٹونڈ ویڈا کی فیس ہے جو کے پہلے تھری سکسی تھری پاؤنٹ سی اس میں انہوں نے تھرٹی پائی پرسنٹ تک انقرید کر دیا ہے اور وہ ابھی ہونے جا رہی ہے سٹونڈ ویڈا کی فیس ہے سٹونڈ ویڈا کی فیس ہے لیکن آج کال سب پریارٹی بیس پہ جو ہے پلائی کر رہے ہیں کیونکہ سٹینڈرڈ پہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور سٹینڈرڈ جو ہے وہ کسی پہ ٹائم نہیں ہے سٹینڈرڈ ویڈا لینے کے لیے لیکن جو کم منگ آ رہے ہیں جنرین ٹیک ٹونٹی و ٹونٹی فور کے لیے ان کو ویسے ہی یہ اتنے پیسے پڑ جانے ہیں جتنے کے پریارٹی پہ پڑتے ہیں تو یہ انکریز ہونے جا رہی ہے ٹھائٹی فائف پرسنٹ تک اور اس کی جو نئی فیس آگی وہ فور نائنٹی پونٹ تک آ جائے گی اس کے بعد گریجویٹ ویڈا ہے جس کے ہم کہتے ہیں بھرک پرمٹ کہتے ہیں اس پہ بھی ففٹین پرسنٹ تک جو ہے انکریز کرنے جا رہے ہیں سات سو پندرہ سے لے کے آٹھ سو بائیس تک اس کے بعد سپاؤز ویڈا ہے سپاؤز ویڈا پہ بھی ٹونٹی پرسنٹ انکریز کر دیا جب آپ سپاؤز ویڈا ادھرزہ کے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا وہ اٹھارہ سے چھاریس پونٹ کم سے کم لگیں گے دوزار کے قریب اس کے علاوہ آئی ایل آرہ ہے اس پہ ٹونٹی پرسنٹ انہوں نے کر دیا اگر آپ بریٹیش سیٹیزن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ادھر بھی انہوں نے ٹونٹی پرسنٹ تک بھائی انکریز کر دیا ہے یعنی جس قسم کی بھی کیٹیگری میں میں نے پہلے بات کیا کہ آپ یوکے میں آگئے ہیں یوکے میں آنا چاہتے ہیں یوکے میں رہ رہے ہیں گریجویٹ ویڈا پہ ہیں جس بھی کیٹیگری میں آپ ادھر رہ رہے ہیں انٹل آپ سیٹیزن ہو چکے ہیں اس سے پہلے پہلے آپ جس بھی کیٹیگری میں رہ رہے ہیں سب کی فیس بغیرہ انہوں نے اب کر دیا سیپٹین پرسنٹ سے لے کے تھرٹی فائی پرسنٹ تک تو آپ کو فیس جو ہے وہ دیادہ پہ کرنی پڑے گی تو یار سب سے دیارہ ہمارے دیئے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو ہیسٹورنٹ ویزا اور گریجویٹ ویزا تو یہ آپ مجھے کمنٹ سرچن میں جو ہے وہ بتائیں کہ ظاہر ہی بات ہے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک یہ ہے تو اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ کو کمنٹ سرچن میں بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے بھائی کسی کو بھی مجھے بتا ہے ٹھیک نہیں لگے گا اتنی زیادہ پیس پہلے اتنی زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں اور انہوں نے پھر سے یہ ٹھائٹی فائی پرسنٹ سرچنٹ ویزا پر بڑھا دیا ہے اور اس کے علاوہ فیفٹین پرسنٹ گریجویٹ ویزا پر فیس بڑھا دیا ہے تو بہت زیادہ جو ہے یہ ٹاپ ہونے والا ہے اور یہ اگر انہوں نے پروپوزل دے دیا ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ ان کے روز اگر پروپوزل کوئی دیتے ہیں تو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو ہے یہ ایمپلیمنٹ بھی کر دیتے ہیں تو یار یہی تھی آج کی ایمپورٹنٹ ویڈیو میں نے سوچا کہ لازمی سے لازمی بنانی چاہیے تاں کہ جو نئے آنے والے سونٹ ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کے جو فیس وغیرہ ہے وہ انکریز ہو چکی ہے جو کہ ہم نے جا کے پی کرنے ہی کرنی ہے تو یار میرے کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل پر نئے حضر چینل کو سبسکرائب کرنا یار مت بھولیں یہ جو ریڈ آئیکن آپ کے نظر آرہا ہے اس کو پوش کریں جس طرح بھی کریں یا اس طرح کے کوئی چیز آؤ کے پاس پڑی ہے اٹھا کے مارے پریس ہو جانا چاہیے انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ